صابرہ پھر ویڈیو شروع کر لو پھر میں جاتا ہوں میں نے آپ کو بولا نہیں ہے پہلے جو کہا ہے نا وہ کرو وہ سب سے زیادہ اہم میں ہمارے کے لئے نہیں اس میں میرا کیا کس ہو رہا اتنا حوسہ کیوں دکھا رہے جو آپ ماشاءاللہ جی دھوپ تھوڑی سی نکل دی ہے پھر سورج جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے بس انشاءاللہ دھوپ جو ہے نا وہ نکل ہی آ جائے گی تو یہ دیکھیں یہ نیا کھال جو آپ کو کچھ دن پہلے بہن بھائیوں کو دکھایا تھا نیا کھال بھی بن گیا ہے ہمارے ویلج میں اور ابھی تک کیونکہ سردیاں موجود ہیں تو یہ دیکھیں سرسوں کے جو پھول ہیں وہ بھی اویلے پال ہیں جیسے سردیاں ختم ہوگی تو یہ رونکیں پھر ختم ہو جانی ہے تھوڑی تھوڑی ہوا چلی ہوئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں دور دور تک اور تھوڑے تھوڑے پادل ہیں ماشاءاللہ موسم بہت ہی پیار ہے تو ابھی سٹی میں کیونکہ جانا ہے تو بس کچھی سڑک پہ موجود ہوں اور یہاں سے سیدھا چلیں گے سٹی کی طرف تو یہ بھی میرے پل سٹور پہ پہنچا ہوں اور سیرپ یہاں سے دینے گی والا تو لوگ یہ دے دے اسلام علیکم کیارے بھر بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے امیدیں خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج کا بھی لاغ شروع کرتے ہیں ویڈیو کے ساساتھ کہنے اجیو چینل پڑھنیو اجھر سبسکرائب کرلے تو صبح سے آج موہ تک نہیں دھویا ہے ہم نے اور زویر کے ازانے ہو رہ گئے ابھی تک ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا اس کے لئے یہاں کہ آج مقدس کی طبیت خراب ہو گئی تھی تو اس کو گودھ میں اٹھائے بس بیٹھے رہے ابھی دھوپ نکلیا تو اس مقدس کو باہر لے کے آئی ابھی تھوڑا بہت کھیل رہ گیا آپ پریشان نہ ہو ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ دل پہ لے جاتی ہو پتہ نہیں آپ کا دل ہلکا ہو گیا ہے دوائی میں لے آیا ہوں ٹھیک ہے سیرپ لے آیا ہوں تو یہ بخار ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ باہر نکال رہی ہے بار 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 رات بھی یہی کرتی رہی ہے صبح بھی تو صبح صابرہ پریشان ہو گیا کہ جاؤ ایک منٹ لگاؤ اور جا کے اس کے لئے کوئی سیرپ لے کے آؤ تو مجھے ڈاکٹر نے یہی بولا کہ اس کے جو چھاتی کا مسئلہ تھا وہ پیدا جب ہوئی تھی تو تب سے تھا تو میں نے ایک سیرپ لیا ہے ابھی نکالو ادھر سے تو اس نے مجھے لکھ کے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ جاؤ اس کو پلاؤ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا سمان سارا نکال لو یہ کیلے ہیں اور سیب ہیں اور ساتھ میں سیرپ ہے سارا سمان اتار لو یہ کچھ سمان بغیرہ سارا ہے آپ نکال لو یہ سیرپ ہے پہلے دوائی پلاؤ اس کو دوائی پلاؤ رو رہی ہے دیکھیں حالات جب سے مقدس یقین کریں جب سے مقدس ماشاءاللہ آئی ہے تو ہمارے لئے یہ تو سب گھر والوں کے لئے امپورٹٹ ہوگی ہے تو امی جان بھی پریشان ہے ٹھیک ہے تو امی جان کہتی ہے کہ جاؤ جلدی کرو ٹھیک ہے نا دوائی لے کے آؤ ایک منٹ لگاؤ تو ابھی کھیر رہی ہے دیکھیں کوئی سیٹ اپ نہیں کی اب باہر چار پائیوں پر کوئی کپڑے کی در مقدس کیلئے کچھ سپیشل لی ہے میں نے دکھاتا ہوں آپ کو پہلے دوائی نکالو اس کو دوائی دو ابھی یہ دوائی اس میں بھر لی ہے کیونکہ یہ فیڈر کے ساتھ پی سکتی ہے کیا اس کی تھی تکن سے نہیں پیس سکتی ہے چلو پلاو آپ بسم اللہ رہا آپ تو چھو دیں کڑوی ہوتی ہے ذرا وہ کرے گی آپ اوپر سے دودھ پھر پلا دیں نا اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھو چھیک ہے ابھی بھی آ رہی ہے نا ہو رہی ہے کیا دوائی موہ میں ڈال دیا ہے چلو کوئی بار دوائی سے چڑتی ہے ہی ٹھیک ہے نا اوہ ناڑی 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 اوہ ناڑی 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 کیا بولتی آپ اس کو درہ بلو اور کیا میری جنب ایسے بولتی سے پت کر جاتا ہے کہ میں بولا رہی ہے ہاں صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہے یہ نا الفاظ ہیں ہمارے سریکی میں بیسے ہم بیار سے بولاتے ہیں ہاں نہیں سریکی اردو ہماری ساتھ چلتی ہے پھر کیا کرے چلو پلاو کی دودھ پلاو اس کو تو جی امی کو سمان میں نے سارا سوپ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سابرا بھی مصروف ہے یہ دہی ہے نکال لے بردر لے آؤں یہ گوشت ہے اس کو بھی نکال لیں باہر دھوپ ہے میں آپ کو بردر اٹھا دیتا ہوں ٹھیک رہے یہ یہ کیا ہے امرود ہے یہ امرود ہے اج نکی تیری حض دیدہ ساتھ روٹی کھائیں سے کھا دی ساتھ بھی اسالی خراب تھی یہ کیا یہ دکھانا یہ مقدس کے لئے لے آیا یہ دکھانا یہ مقدس کے لئے لے آیا چھوٹے چھوٹے لے آیا چھوٹے مقدس یہ مقدس ذریعہ کا روح اچھا نہ ہو بھی سارے روٹے چھوٹے سارے بھل گے یہ میں نے کہا جرہا موش ہوں صاف کر لیتی ہے یہ تولیا چھوٹا اور یہ رومہ لے لیے اس کے لئے شادی کی تھی آنے یہ جنہ دیتے آنے دیکھا ہمیں کہتی ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تب بھی ہمیں ایسی چیزیں نہیں ملی جو آج کل بچوں کے لئے مل رہی ہیں یہ آپ کے لئے ہمیں کیلے لے کے آیا ہوں یہ رکھ دیں یہ گونگلو ہیں چل جم ہیں ماتر مرچیں اور یہ سیب ہیں آپ کے لئے کیلے آپ کے لئے لے آیا ہوں ایک تو کھا لے میں تو کہتا ہوں میدہ آپ کا خراب ہے آپ نے کھانا کھایا ہے نہیں تو آپ ایک نکالیں آپ میرے سامنے کھائیں چل والہ ہوں نہیں نہیں یہ چل والہ ہوں یہ سیب ہے آپ سیب کھالو یا کیلہ کھالو آپ کی مرضی ہے دیکھوڑ زبر دکھوے سکتے ہیں ہاں زبردستی کرنی پڑتی ہے آپ کے ساتھ ہمیں مولنے نہیں کھاسا چا کیلہ والمائے کو تبیت خراب تھی نہیں ہوتی تبیت خراب وہ اس نے آپ نے کہا تھا نا رات میری تبیت خراب ہے اس وجہ سے میں نے کہا ایک کیلہ تو کھا لیں ایک تو مہربانی بسم اللہ بسم اللہ امی جان نے میری بات مان لی یہ ان کا پیار ہے شکریہ ان کا ٹھیک ہے نا اور ہمیشہ اپنے والدین کا بہت سارا خیار رکھا کریں دیکھیں والدین ایسے ہوتے ہیں جیسے اب میری بیٹی ہے نا میری لیے بہت زیادہ کیمتی ہے ایک وقت تھا آپ کھائیں ہمیں امی کھائیں آپ ایک وقت تھا سابرا صحیح کہہ رہا ہوں نا میں ایک وقت تھا جب ہم ان مطلب امی جان کے لیے ابو جان کے لیے کتنے زیادہ کروڑوں اربوں روپے سے بھی زیادہ ہم ان کے لیے کیمتی تھے اور اس وقت میں یہ محنت کر کے انہوں نے ہمیں پالا ہے ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں بولنا سکھایا ہے آج جیسے ہم مقدس کو سکھا رہے ہیں ویسے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی امی جان میری جو امی جان ہے نا امی نے ایک بھیس لی تھی صرف میرے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پورا دن کہتی ہے میں اس بھینس کو چراتی تھی اور اس کا دودھ نکال کے پھر دہی اور مکھن جو ہے نا نکال کے اپنے بچوں کو ہاں اپنے بچوں کو کھلاتی تھی اس وجہ سے کہ میرے بچے سب بچوں سے موٹے تازے اور صحت مان دوں یہ ہوتا ہے پھر جو ہے نا پھر امی جان نے مجھے تو الحمدللہ ایم بی اے مارکیٹنگ کروایا قرآن مجید کی تعلیم میں نے امی سے لی ہے یہ سب سے میرے لیے بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ میری امی جان نے مجھے قرآن مجید پڑھایا ہے تو یہ ان کا بہت زیادہ بڑا احسان ہے مجھ پہ بہت خوش ہے جو میں اپنے بالا کو تعلیم پوری روائی میں دے قرآن پاک دا میں کو دا جب یہ حافظ دا ہائی چلو نینی کی تا پھول ہے پڑھا ہے سورتہ پڑھ دے جا دی قرآن پاک پڑھ دے ترائے دیاں دے ایک پوترائی شکریہ الحمدللہ میں سارا کو آپ نے ہاں اٹھارے میں سارا کو پڑھائے ہیں چلے جی اممہ بہت شکریہ اممہ چھیکے چلو تو سا کھاؤ پیو ذریبال میں دھانے پٹی دھانے پٹی دھانے پٹی بڑی زورت شورت سے بوک لگی ہے وہ کہتے ہیں یہ مثال نہیں ہے وہ کہتے ہیں سیانے کہتے ہیں کہ کام کی باندھی ہوئی عورت نہیں مرتی جو بچے کو اٹھا کے بیٹھتی ہے وہ مر جاتی ہے ٹھیک ہے بچے بچے اکیلے نہیں چھوڑ وہ ایسے سمجھ لیں کہ انسان جیسے ایک عورت بند جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ تو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں چھوٹے بچے تو ان کے ساتھ سابر آپ مقدس کے ساتھ بند گئی ہے تو اس وجہ سے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے آپ کہہ رہی ہے کہ میرے تو حالات پورے ہیں میں نے تو کہا سیب کھا لو کوئی کیلہ کھا لو کچھ روٹی قدیم نہیں کرتا اس وجہ سے مادرت کے ساتھ بہن بھائی جو بھی یہ کہتے ہیں کہ جوید آپ زیادہ بولتے ہیں کیا کریں پھر سابرہ کی ویڈیو اچھی نہیں بنتی سابرہ خود نے اجازت دی ہوئی ہے مجھے کہ آپ بولا کرو میری ویڈیو میں اس وجہ سے باہر کا ویلاگ اور ادھر گھر کا ویلاگ میں آپ بہن بھائیوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ سابرہ کو ریلیف ملے سابرہ بھی کیا کریں اپنی فرینڈ اور فیملی پہ ویڈیو پہ فیس بک پہ ٹھیک ہے نا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم کمرہ بنوانے والے ہیں سابرہ کی یہ وش پوری ہو جائے دیکھو میرے تو فرائز میں شامل ہے نا یہ بات اب میں نے تو سابرہ کی وش کو پورا کرنا ہے اس وجہ سے پھر تھوڑی پریشانی ہے اس کی وش یہ ہے کہ میرا روم بن جائے اوپر جو ہے تھوڑی میں اوپر جاؤں حویلی میں ویسے تو اللہ کا دیا ہویا ہمارے پاس سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ 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 شکر ہے ہم اس قابل نہیں دیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز آئے ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرام ہے ہم پہ ہم کمزور ہیں انسان ہمیشہ کمزور ہے تو رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے یہ نشانیاں تو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی یہ رب تعالیٰ کے کرام ہیں یہ نشانیاں ہیں جو ہمیں دکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ انہیں کیسے بناتا ہے کیسے دکھاتا ہے تو اللہ ان لوگوں کو اپنے قریب لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جناب نہیں نہیں بناو بناو میرا خود کا بھی بڑا دل کا رہا ہے ادھا سے تھوڑا یہ توڑو سبز چٹری بنائیں گے ماشاءاللہ دھو بہت پیاری نکل آئی ہے تھوڑی دیر پہلے کام تھا بادر چینج کرنے بہن بھائی بھی کہتے ہوں گے ایک سوٹ کے ساتھ اتنی ساری ویڈیو اصل میں میں جب خریہ ہوتی ہوں تو ایک دن میں بھی دو دو بنا لیتے ہوں اس وجہ سے ابھی کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد کپڑے جارا چینج کر مقدس ابھی سو رہی ہے دو دو بنائیں گے بہن بھائی بھائی سپورٹ کریں پھر سبسکرائب کریں گے چینل کو شیئر کریں گے جب ویڈیو اچھی چلے گی پھر دو بنایا کریں گے اس کی وجہ یہ ہے پھر ایک ویڈیو چلے نہ ہم دوسرا بھی لاکھ بنا کے ڈال دینا پہلے والی چلے نہ بعد والی پھر مزہ نہیں آتا دو ویڈیو تب آئیں گی جب بہن بھائی فل سپورٹ دکھائیں گے سیدھی سی بات ہے پھر کیا کریں مجبوری ہے ماشاءاللہ جی کبوتروں کا جھونڈ جا رہا ہے میں نے کہا اپنی بہن بھائیوں سے شیئر کرو یہ دیکھیں اب کیونکہ دھوپ نکلیا ہے کبوتر بھی اب اڑائے ہوئے ہیں کوئی کیا چیز لے کے جا رہا ہے کوئی کیا چیز لے کے جا رہا ہے فام شام ہو رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ لہت کو کیا ابھی جانا پا ہے نہیں بس وہ چلی گئی ہے تو کوئی بات نہیں کوئی اندر والے کچھے میں موجود ہے آپ کی امی جانا آگئی ہیں مکدس سے بات آگئی ہے مکدس سے بسو رہی دھوپ ہے تو دیکھنا تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جانا مکدس ہے تو اس کو اپلتا ہے آپ کو کہ تھوڑی سا جاتا بچ خراب ہو پھر مجھے کس کو اٹھے شروع ہو جاتی ہے کینشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے اللہ تعالی بس میرے پسیار دیں بچے سابی ایسے ہوتے ہیں پہلے والے بچے بھی جائے ہیں ایسے پر آئے ہیں جب زرہ سب کو کچھ ہوتا تھا آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان بچوں کو تو سابرہ کی ضرورت نہیں ہے سابرہ کو ان کی ضرورت ہے وہ تو ایک ماں اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کس طرح پالتی ہے تو اب یہ کہتے ہیں تو ان سے ملو ہی نا کمال نہیں ہوگی ان کو پلے پلے بچے مل گئے انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ماں بچے کو کس طرح پالتی ہے چاہے میں بھی ہوں لیکن سب سے جو زیادہ امپورٹنس ہے وہ ماں کی ہونی چاہیے یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے نا اور ماں ہمیشہ ابتدائی سمجھنے بچوں کی ایک بنیاد ہے ٹھیک ہے وہ جس طرح بچے کو اپنے نو منہ پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کو تین چار سال بڑا کرتی ہے محنت کرتی ہے اس پہ تو یہ پھر ایک ماں ہی سمجھ سکتے کسی اور کو اس کا احساس نہیں ہوتا تو احساس ہمیشہ انسان میں ہوتا ہے جانوروں میں احساس ہوتا نہیں ہے جانور ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو جانور ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو کھا کے نا اپنے پیٹ پوجا کر لیتے ہیں لیکن انسان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کے لئے بارے میں برا اور کسی کے بارے میں غلط یا کسی کو کھانے کی بات نہیں کرتا وہ دل میں جو احساس رکھتا ہے تو اس وجہ سے تو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے کہ انسان کو ایک پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے ایک احساس والا جو ہے نا مادہ رکھنا چاہیے انسان کو اپنے اندر پھر جاگ کئیں یہ دنیا چاہ رہی ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے ورنہ یہ دنیا ختم ہو جاتی یقین کریں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے صرف اس وجہ سے ہمیں بھیجا اس دنیا میں کہ ہم فساد نہ پہلائیں بلکہ مل جل کے ہر بات کا ایک حل نکالیں پاکی اب لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے تو نہیں مان سکتے کیا کریں پھر مجبور ہو جاتے ہیں ہم بھی نہیں نہیں میں بات نہیں کر رہا بات حقیقت ہے جو حقیقت ہے میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں اپنی روٹی روزی کر کے کھاتے ہیں کسی سے لیتے تھوڑی ہیں اللہ نہ کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کس کو کس کبھو تا آج کرے آمین سبحان چلیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھو اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھنا ہے اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا سب کا خیار رکھنا ہے اللہ حافظ